جی اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ بھائی جن کیا آلہ سب کا ٹھیک ہے خریجت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپس و مان میں رکھے میرے دوستوں کو اور میرے بھائیوں کو لو جی یہ میں ایک اپنے دوستوں کے لیے سمبل فار اور لے کے آیا ہوں اور اس سمبل فار کو لینا ہے یہ ہے سمبل فار کانی مگر کانی لینے کی آپ کو کسی کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کافی مہنگی ہے جو دوسری سمبل فار ہے نا عام بلوری سمبل فار وہ اپنے لینی ہے یہ بیجان سمبل فار میں نے کسی کو بیجنی تھی یہ دیکھ لیں آج غور سے سارے دیکھ رہے سمبل فار کو یہ ہے اصل کانی یہ پتھر ہے نیچرل اوریجنل پتھر ہے یہ دو ڈلیں گے یہ ایک پو ہے یہ ساری ڈائی سو گرام ہے یہ ٹھیک ہے جی تو یہ کسی میرے بھائی نے بزرگ نے پیسے بیجے تھے ان کی سمبل فار میں نے یہ مگوائی ہے اور یہ سمبل فار کا نسکہ میں گروپ میں یوٹیوب پہ دے رہا ہوں آپ اس طرح کریں کہ یہ میرے پاس ہے یعنی کہ میں نے یہ دکھانے کے لئے بھی رکھی ہے اس کی شناخت کرانے کے لئے بھی بتائی ہے رکھی ہے میں نے کہ سارے دوست دیکھنے یہی سمبل فار ہوتی ہے اصل کانی سمبل فار جو ہوتی ہے تو یہ پیک ہوگے پڑی رہے تو دبا کھولیں گے تو آپ کا دماغ خراب کر کے رکھ دے گی اتنی اس کی گندی سمیل اٹھتی ہے بار اس کا اتنا اکسیزن ہوتا ہے انسان کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو خیر نسکے کے طرف چلتے ہیں آپ اس طرح کریں یہ سمبل فار قیم کا نسکہ میں دے رہا ہوں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو پھٹکڑی کی میں نے داب دی ہوئی ہے نا اس پھٹکڑی کی داب کے اندر ہے آپ پچاس گرام کی ڈلی سمبل فار کی رکھ لیں پچاس گرام کی ڈلی سمبل فار کی دیکھیں بیجن آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو آپ نے چوبیس گھنٹے سمبل فار کو پکانا ہے ساٹھ گرام نیچے رکھ دیں اوپر ایسے ڈلی اٹھا کے رکھ دیں ساٹھ گرام داب کے اوپر اس کو پکایا جو داب بچے گی وہ اس کی اوپر رکھ دینی ہے ٹھیک ہے پھٹکڑی کی داب کی تصدیق بھی آگئی ہے برکیا پکا رہا ہے بھائی اس کو ٹیم نہیں ملا تھا اس لئے یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا جیسے اس کی ویڈیو ہے گی تو میں وہ بھی برکیا بھی اس کی دکھا دوں گا اچھا اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پکانا ہے پہلے دو چوبی آگ رکھنی ہے چھ گھنٹے سوری چار گھنٹے دو چوبی آگ رکھیں اس کے بعد اس کو آپ تھوڑی سی بڑھا دیں ہر چار گھنٹے کے بعد ہلکی سی آگ بڑھانی ہے کہ اس کو اشارہ دینا ہے چولے کو ٹھیک ہے تو اس طرح اس کو بڑھاتے بڑھاتے جب آخر پہ رہ جائے نا چھ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے آپ نے بلکل سلو ہی رکھنی ہے چھ گھنٹے کے بعد آپ نے درمیانی سے تھوڑی سی کم آپ نے آگ نیچے چھوڑ دینی ہے سیمبل فار چکر کھا جائے گی آپ کو نیچے سے ڈلی ملے گی اس ڈلی کو اٹھانے وہ جاری گواسی سیمبل فار ہے پھر بھی آپ اس طرح کریں کہ اس سیمبل فار کا موم تیار کرنے کے لئے سیمبل فار موم یہ نسکہ میں دے رہا ہوں تو میرے بھائیوں نے اس طرح کرنا ہے کہ اس سیمبل فار کو آپ نے لینا ہے اور صاف کر دینی ہے صاف کر کے پھٹکڑی اتار کے اس کے اوپر سے کیونکہ یہ جب موم ہوتی ہے تو تو اوپر داب چپک جاتی ہے تو اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے افسن تین بوٹی جو جس کو اڈیا میں گاجر گاس بولا جاتا ہے ہمارے ادھر ہے افسن تین بولتے ہیں گاجری بوٹی جس کو ہم دھنیاں بوٹی بھی کہتے ہیں جل دھنیاں نہیں دھنیاں بوٹی یہ کڑوی بہت ہوتی ہے اور اس کے اندر اتنی جاری چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کی سو سے بالاتر ہوتا ہے آپ وہ پچاس گرام سیمبل فار لے کے اس کے اوپر ایک پو فیلٹر شدہ اس کا پانی نکال لیں فیلٹر کر لیں پانی تین چار دفعہ اس کو بتی لگا کے فیلٹر کر لیں فیلٹر کرنے کے بعد بھائی جن آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو آپ نے ڈال دینا سٹیل کے گلاس کے اندر ریت ینتر آپ نے چڑھا کے اس کے نیچے تیز پھول آگ چھوڑ دینی ہے اور اوپر آپ نے ڈرپ لگا دینی ہے ایسے لٹکا دینی ہے کہ اوپر کترہ 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 کرتا گرتا رہے تو یہ سیمبل فار نیچے اموم ہوتا 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 ایسے ہو جائے گا پہ آپ نے حساب لگا لیں کہ یہ جاگ چھوڑنا شروع کر دے گا گلاس کے اندر جاگ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پھر یہ جاگ آہستہ آہستہ خوشک ہوتے ہوتے ساری نیچے چلی جائے گی یہ سیمبل فار آپ کا سارے کا سارا موم ہو جائے گا اور یہ موم ہی رہے گا ٹھیک ہے تو اب یہ سیمبل فار لیں اس سیمبل فار سے آپ دس گرام سیمبل فار اٹھائیں اس کے اندر دس گرام پارا لگائیں پارا لگا کے ساتھ ہی اس کو تخم دے دیں پانچ گرام چاندی بلکہ دس گرام چاندی کا تخم دے دیں اس کو ٹیسٹ ٹوب میں ڈال کے پکائیں یہ اکسیر بتا رہا ہوں دس گرام چاندی دس گرام پارا دس گرام سیمبل فار ان تینوں کی کجلی کر کے آپ ٹیسٹ ٹوب کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے پارا مصفہ ہونا چاہیے اور ٹیسٹ ٹوب کے اندر ڈال کے اس کو چالیس گھنٹے پکنے دیں یہ آپ کی ٹھوس گرہ ہو جائے گی یہاں سے نکالیں پیسے اس کو اسی گھرگار گندل کا پانی لگا کے آپ دوبارہ پھر اس کو آگ دیں بند آگ ایک پاؤکی دیں پھر اس کو ایک پاؤکی آگ دیں تیسری آگ آپ نے اس کو آدھا کلو کی دے کے نکالنا ہے تانبہ چرکھا دینا ہے تانبہ چرکھا کے مصفہ تانبہ کر لیں کسی بھی طریقے سے گندک کے تضاب میں بجاوے دے لیں گندک کے تضاب میں بجاوے دے کے چھے بجاوے گندک کے تضاب میں دے دیں اور ایک بجاوہ پانی میں دے دیں تضاب کی ساری تضاب کے باہر نکل جائے گی تانبہ آپ کا مصفہ ہو جائے گا اس کا کوڑ ختم ہو جائے گا اس کے اوپر اس کو چرکھا کہ اس کے اوپر اپنا ایک تقریباً تین رتیب اس کا کشتہ اوپر ڈال دیں تانبہ سفید ہو جائے گا اور دستی لئے یہ لسی چھوڑ جائے گا جیسے تانبہ کے اوپر تانبہ ڈالوں گے تو یہ رسی چھوڑ جائے گا مگر یہ لائب اس کو شو اس طرح نہیں کرے گی آپ اس کو تخم دیں یعنی کہ آپ کا بیس گرام تانبہ ہے اس کو پانچ گرام تخم دے کے پھر اس کا نیارہ کریں نیارہ کرنے کے بعد جناب یہ سارا تانبہ کے اوپر بیٹھے گا اس کا پٹھور نکالیں چکر دیں چکر دے کے دوبارہ پھر لے جائیں اس کو تو ادھر لے جائیں سنارے کے پاس آپ اس کا بزار کریں آسانی سے یہ اپنے بھائیوں کو ایک امہ گفت دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ نسکہ تھا اس نسکے کو آپ بنائیں اور اس سے فیدہ لیں ٹھیک ہے جی اور یہ سمبل فار ہے یہ سمبل فار بیجن میں نے کسی کو بیجنا تھا ان کا دو کلو شورا بھی تھا اور گجران والے میں اور یہ ایک پاو سمبل فار ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈالی ہیں دیکھ لو کتنا اس کا وزن ہے یہ ہجم میں بالکل کام ہے سمٹاؤں میں ہوتی ہے یہ اصل خالص پتھر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں اپنے بھائیوں سے اجازت چاہتا ہوں آگے پھر ملوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ